بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں آپ لوگ کے لئے ایک اور ٹراؤزر کی ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ لے کر آئی ہوں بہت آسان طریقے سے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جس کے لئے میں نے یہ دو بکرم کے پیس لے لئے ہیں ان کے چوڑائی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہ ان کی چوڑائی میں نے لی ہے ڈیڈن سے تھوڑی سی کم تھوڑی سی بس کم جو ہوتی ہے وہ میں نے رکھی ہے لگائی ہے ہاف میں سے بھی ہاف جو ہوتا ہے اس پہ میں نے ایک لمبی لائن لگا لی اور یہ ہمارا درمیان کا نشان میں نے لگایا ہے کیونکہ ہم جب اس پہ ڈیزائننگ ڈراؤ کریں گے تو وہ درمیان سے سٹارٹ کریں گے اور ان کی چوڑائی پٹیوں کی لمبائی میں نے اپنے پینچے کے حساب سے لی ہے پجامے کے حساب سے اور یہ میں نے ایک ڈیزائننگ کے لئے سیمپل کٹ کیا ہے اس کی چوڑائی لمبائی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہ کسی بھی ہارڈ پیپر کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پونہ دو انچ میں نے اس کی چوڑائی رہی ہے اور اس کی لمبائی میں نے ہون انچ سے تھوڑی سی کم اس کے بعد میں نے کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد اس کے درمیان میں نے نشان لگا لیا اب یہ جو ہماری لائن ہے لائن پہ رکھتے ہوئے اس طریقے سے درمیان سے آپ بھی اگر کوئی بھی اس قسم کا ڈیزائن بنائے تو درمیان میں سے سٹارٹ کیا کریں نشان لگانے اس طریقے سے نشان لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پینچے کو یا اپنے پجامے کو بند کریں گے تو دونوں سائٹ سے یہ ہمارے ہاف سرکل ایک برابر آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کو میں رکھتے ہوئے دونوں سائٹ پہ نشان لگا لوں گی بہت آسان ڈیزائن ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ سے کیسا بنا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے اور بھی ایسی اچھی اچھی ڈیزائننگ کی ویڈیوز لے کر آنگی اور میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو میرا ڈیزائن کیسا لگا آپ کے کومنٹس ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب ہم نے اس پورے ڈیزائن کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان دونوں پٹیاں کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ہمیں دو اپنے پجامے کے ساتھ کی پٹیاں چاہیے اب پٹیاں ہمیں پٹیوں کے چوڑا اتنی چاہیے کہ ہماری دونوں سائٹ سے ہاف ہاف انچ کپڑا ایکسٹرا ہونا چاہیے یہ میں نے ڈبل کپڑا لیا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں اس طریقے سے فول کر کے اس کو گلو کی مدد سے چپکا لوں گی چپکانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سلائل لگانے میں آسانی ہوتی ہے یہ کپڑا باہر کے طرف نہیں نکلتا یہ دیکھیں اب دونوں پٹیوں میں میں اس طریقے سے چپکا لوں گی اب ہمیں اتنی ہی دو پٹیاں اور چاہیے اب ان دونوں پٹیاں کو ان کے نیچے رکھیں گے جس طرف سے ہم نے فولڈ کیا ہے اس سائٹ سے ہم نے ہاف انچ کپڑے کو بڑھا کے رکھنا ہے دونوں اب ہم اس کے ساتھ ساتھ سلائل لگا لیں گے سلائل لگانے سے پہلے میں نے یہاں پہ گلو لگا لی ہے تاکہ یہ جب ہم اس کے اوپر سلائل کریں کسی بھی قسم کا جھوڑنا ہو اور کپڑا نیچے سے ہی لینا آپ چاہے تو یہاں پہ پینس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو وہ طریقے بتاتی ہوں جس سے آپ کو سلائل لگانے میں آسانی ہو سلائل کرنے میں آسانی ہو کسی بھی ڈیزائن کی اب ہم نے یہ تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ کرس لگا لیں گے کرس لگاتے ہوئے دھیان کیجئے گا کہ سلائل نہ کٹے یہ کام ذرا آپ دھیان سے کیجئے گا اب ہم ان کو سیدھا کر کے استری کریں گے ان کے اوپر تاکہ یہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں میں آپ کو استری کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ دونوں سائٹ سے میں نے اس کو استری کر کے پہلے سیدھا اس طریقے سے پہلے میں نے اس کو استری کیا اولٹی سائٹ رکھ کے اوپر اس کے بعد جو ہمارا ہاپ انچ ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو میں نے اوپر کی طرف فول کر لیا آپ نے اندر کی طرف فول نہیں کرنا اس سے آپ کو تھوڑی سی مشکل آئے گی اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اب بعد میں ہم نے اس کپڑے کو اندر کر لینا ہے بہت آرام سے یہ اندر ہو جائے گا اندر کرنے کے بعد ہم نے اس کے کنارے پہ سلائل لگانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہمارا یہ اندر ہو گیا ہے اور ایک برابر بھی آیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے کنارے پہ سلائل لگا لینی ہے آپ لوگ ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو فالو ضرور کیا کریں جس سے آپ کو سلائل کرنے میں ریزائننگ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے یہ دیکھیں اب دونوں پٹیاں کے میں نے کناروں پہ سلائل لگا لی ہے اب ان پٹیاں کو ہم کر دیں گے سائٹ پہ اس کے بعد ہمیں دو پٹیاں اور چاہیے دو میں نے بکرم کی پٹیاں لیا ہے ان کو کپڑے پہ چھپکا لیا ہے بکرم کی چھوڑائی ہے تقریباً پونہ انچ اور اس کے میں نے دونوں سائٹ سے ہلکا ہلکا سا کپڑا رکھتے ہوئے دونوں ایک سائٹ سے میں نے اس طریقے کی مدد سے فولڈ کر لیا اب جس سائٹ سے میں نے فولڈ کیا ہے اس سائٹ پہ میں سلائل لگا رہی ہوں جس طریقے سے ہم اپنے نیک پہ جب ہم نیک بناتے ہیں ایک سائٹ پہ سلائل لگاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سلائل لگا لی ہے اب دوسری سائٹ سے میں نے تھوڑا سا جو کپڑا چھوڑا ہے وہ میں اپنے پجامے کے ساتھ سٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں پجامے کا ہم نے لینی ہے سیدھی سائٹ سیدھی سائٹ پہ ہم جب رکھیں گے تو یہ ہمارا اوٹی سائٹ پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں اب اس کے کنارے پہ میں سلائل لگا لوں گی اگر آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ پلیز میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں اپنی فرینڈز میں جو بھی کٹنگ سٹیچنگ میں انٹرسٹڈ ہیں ان سب کو آپ شیئر کیا کریں یہ دیکھیں بس بہت آسانی سے بہت سیمپل ریزائن ہے اب یہاں پہ میں اس کو اوٹی سائٹ پہ فول کرتے ہوئے کنارے پہ سلائل لگا لوں گی یہ دیکھیں اور میری چینل پہ ویڈیوز ضرور کریں اس طرح کی بہت سی ڈیزائننگ کی ویڈیوز ہیں میری چینل پہ جو آپ کے لئے بہت کام کی ہوں گی اور میں اپنی چینل پہ ڈیزائننگ کی ویڈیوز بھی شیئر کرتی ہوں ڈیزائننگ آئیڈیاز کی یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے اس لائل لگانی ہے آپ چاہے تو یہاں پہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مزید فیننشنگ چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ فرانٹ اور بیک سے یہاں تک ہمارے پجامے کا کام ختم ہو گیا ہے بلکہ ہماری سٹیچنگ کا کام ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پٹیاں تیار کی تھی ان کی جس طرف ہماری پیسٹنگ ہے اس کو ہم سیدھی سائیڈ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں اب درمیان کو ہم نے درمیان سے ملاتے ہوئے نشان لگا لینا ہے اب یہاں پہ درمیان ہم نے موتیوں کو اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس موتی ہے یہ میری جو اس کی شیٹ ہے اس میں براؤن کلر کے فلاورز بنے ہوئے ہیں تو اس ویعے سے میں نے یہ براؤن کرسٹل لیے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ سیم کلر کے موتی بھی لگا سکتے ہیں یا پلس موتی بھی اٹیج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو جو دیکھیں اب میں نے درمیان کو درمیان سے ملاتے ہوئے نشان لگا لیا ہے یہاں سے ہم نے کرنا ہے سٹارٹ ایک موتی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ موتی لگانے کیسے ہیں میری ڈیزائننگ مجھے امید ہے جو فرس ٹائم ڈیزائن بنائے گا وہ بھی اس کو بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طریقے سے میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس لئے میں نے تو اسی تفصیل سے آپ کو ویڈیو میں ہر چیز دکھائی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں سائٹ سے ہم ملاتے ہوئے موتی کو اچھے طریقے سے لگا لیں گے پکا کر کے اب بس اسی طریقے سے ہم نے سارے موتیوں کو تھوڑی سے فاصلے پہ لگا لینا ہے لگانے سے پہلے آپ لوگ نشان لگا لیں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگ نے کتنے فاصلے پہ اور کس طریقے سے ان کو ملاتے ہوئے لگانا ہے اب دکھاتے ہوں میں اس ڈیزائن کی فائنل لک تو یہ ہے میری ڈیزائن کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی بتانے کا طریقہ سمجھ آیا ہوگا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرا آج کا ڈیزائن کیسا لگا اور میری ویڈیو اس کو شیئر ضرور کیا کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اب ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اور بھی خوبصورت اور آسان ریزائنن کے ساتھ اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ